اسلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو امید ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے آج کی اس شاندار ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک براہ راستہ آپ پہنچے گی دوستو آج ہم آپ کی درسی نساب کا سبق نمبر تین یعنی عبرت پڑھ رہے ہیں اس پر ابھی تک ہم نے تین ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آج ہم اس کا پارٹ فورت بنا رہے ہیں تو سرسری ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ اس میں ہم نے کیا کیا بنیادی باتیں بتانے والے ہیں عبرت منشی پریم چند کا ایک کار آمد اور مفید افثانہ ہے اس میں اصل میں ایک بنیادی کردار پنڈے جی کے نام سے ہوتا ہے پنڈے جی چونکہ ایک پرائمری سکول ٹیچر ہوتا ہے جس کی ماہانہ تنکہ بہت کم اور قلیل ہوتی ہے یعنی ان کی ماہانہ تنکہ پندرہ روپے تھی جس سے پنڈے جی کا گزارہ نہیں ہوتا تھا اس لئے پنڈے جی ہمیشہ اپنے پیشے سے نالا اور بیزار رہتے تھے ساتھ ہی پنڈے جی کے پاس میں ان کے دو پڑوسی رہا کرتے تھے جن میں ایک داروگا جی تھا اور دوسرا منشی بیچنا تھا چونکہ داروگا جی پیشے سے ایک پولیس ہیڈ کانا سٹیبل تھے اور منشی جی ایک سیاہ نوی سیاہنے ایکاؤنٹ کلرگ تھے ان دونوں کی تنکہ بھی پنڈے جی کے ہی برابر تھی لیکن ان کی زندگی بڑی شان اور تھاٹ سے گزر رہی تھی جب یہ لوگ شام کو گھر آ جاتے تھے تو وہ اپنے بچوں کے لئے مٹھائیاں لاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا ان کے گھر میں نوکر چاکر سب کچھ کرسیاں میز فرش وغیرہ سب کچھ موجود تھا اور لوگ منشی جی اور تھاکر جی کو دیکھ کر سلام کرتے تھے کھڑا اٹھ کر سلام کرتے تھے اور ان کے گھر میں بہت ساری چیزیں مفت میں آ جاتی تھی اور لوگوں کا مجموعہ بھی ان کے گھر میں رہا کرتا تھا ان کی اس شان اور تھاٹ سے پنڈ جی ہمیشہ اپنے تکجیر کو کوستے رہے تھے حالانکہ علم اور لیاقت کے اعتبار سے وہ دونوں پنڈ جی سے کافی پیچھے تھے انہیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ زمین آفتاب کے عرد گرد گھومتی ہیں کہ آفتاب زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اس بات کا بھی علم ان کو نہیں تھا لیکن کبھی ازراہی ترحم کبھی ان کو رحم آتا تھا پنڈ جی کی اس بے کسی اور محتاجی پر اس لیے ازراہی ترحم وہ کبھی ان کو سیر دو سیر دودھ کبھی ترکاریاں بیچا کرتے تھے لیکن اس کے عوض میں پنڈ جی کو کیا کرنا پڑتا تھا اس کے عوض میں اس کے بدلے میں پنڈ جی کو ان کے بچوں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی اور وہ بہت ہی تلق اور سخت لہجے میں پنڈ جی کو اس بات کی تاقید کرتے تھے کہ ان کے بچے آوارہ ہو چکے ہیں انہیں تربیت کریں ان کی نگرانی کریں ان کا خیال رکھیں لیکن پنڈ جی یہ بات زہر کے گھوٹ کی طرح پی جاتا تھا اور صبر سے کام لیتا تھا کیونکہ انہیں فائدہ مل رہا تھا کبھی کبھار وہ سبزیاں بگیرہ بیچا کرتے تھے اس لیے پنڈ جی یہ باتیں سن سن کر بس برداشت کرتے رہتے تھے چونکہ پنڈ جی نے ہمیشہ ایک کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنا سیگہ یعنی اپنا پیشہ تبدیل کریں وہ کسی دوسرے کوئی دوسرا پیشہ اختیار کریں اس پیشے کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے بہت ساری درخواست دی اس نے افساروں کی تعریف کشامت کی اس نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ وہ اپنا پیشہ چینج کرے لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں اگر کہتے ہیں پنڈ جی اپنے پیشے سے بیزار تھے نالا تھے لیکن وہ اپنے منصبی کاموں پر اس کا اثر بلکل بھی نہیں ہونے دیتے تھے یعنی وہ کبھی تعلیم میں گفلت نہیں کرتے تھے وہ اپنے کام وہ اپنے فرائض جو منصبی تھے بخوبی انجام دیتے تھے اور اس کے افسران اس بات سے بہت خوش تھے اور جو وہاں کے لوگ جو ان کی سوسائٹی ان کے سماج میں ان کے قصبی کے جو لوگ تھے وہ بھی اس بات سے بہت خوش تھے اس کے علاوہ جو ان کے طلبات ہیں وہ ان پر جان دینے کو تیار رہتے تھے کیونکہ پنڈ جی ہر کام بخوبی انجام دیتے تھے اور اپنی کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر خوب نباتے تھے اور بعض اوقات طلبہ ان کی مدد کرتے تھے کبھی ان کے جو گھر میں بیٹ پکریاں ہوتی تھی ان کے لئے کبھی پتے لاتے تھے کبھی اور بھی چیزیں ان کی مدد کرتے تھے تو پنڈ جی اس چیز کو گنیمت سمجھتا تھا اور اس چیز سے استفادہ حاصل کرتا تھا کہتے ہیں ایک بار ساون کے مہینے میں منشی جی اور داروگا جی کو خیال آیا کہ وہ اجودیا کی یاترہ پر جائیں لیکن یاترہ پر جانے کے لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ سفر بہت دور کا ہے لہٰذا وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و ایال کو بھی لے جائیں اور ساتھ ہی دنوں نے یہ بھی مشورہ کیا کہ ہم پنڈ جی کو بھی ساتھ میں اٹھائیں گے پہلے پہلے تو پنڈ جی انکار کر گئے لیکن بالاخر انہیں مجبور کر دیا گیا کہ ان کو جانا ہے ان کے ساتھ اور یہ ساری شام گھر سے نکلے ان کو بل ہو ریلوے سٹیشن پہنچنا تھا اور ریلوے سٹیشن پر رات و رات پہنچ گئے رات کے ایک وجہ جب سٹیشن پر ریل آئی یعنی گاڑی آئی تو بہت زیادہ دکم دکا ہوئی بہت زیادہ بیڑ تھی جمی گفیر تھا اس جمی گفیر کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پنڈ جی اور داروگا جی ٹرین کے ایک ڈبے میں چڑھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی جو منشی جی اپنے اہل و ایال سمیت ٹرین کے دوسرے ڈبے میں چڑھ جاتے ہیں جس ڈبے میں پنڈ جی اور داروگا جی چڑھتے ہیں وہاں آلڑی چار لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے دو لوگ لیٹے ہوئے تھے اور دو بیٹھے ہوئے تھے تو پنڈ جی داروگا جی ان میں سے جو لیٹے ہوئے تھے ان دونوں میں سے کسی ایک سے کہتا ہے کہ آپ کھڑا اٹھئے اور ہمیں بیٹھنے کے لئے جگہ دیجئے کیونکہ اس میں دس آدمی بیٹھ سکتے ہیں وہ آدمی پنڈ جی سے بہت زیادہ تلق کلامی کرتے ہیں اس پر بہت زیادہ زوردستی ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان آپس میں ان کے بہت زیادہ تلق کلامی ہو جاتی ہیں بل آخر جب پنڈ جی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ گصہ کریں گے بہت زیادہ ماریں گے تو وہ ٹرین سے اترنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے اہل و ایال کو اتارتا ہے جس وقت پنڈ جی اس ٹرین سے اترتے ہیں تو وہ لوگ انہیں دقا دے کر نیچے گرا دیتے ہیں یہاں تک ہم آلڑی پڑھ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھنے والے ہیں پارٹ فور ہم پڑھنے والے ہیں تو یہاں کیا لکھا ہے پنڈ جی اب تک خاموش تھے دل میں کانپ رہے تھے کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے تو گیو کی جگہ گیو کی جگہ گن بھی پیس جائے موقع دیکھ کر تھاکر صاحب کو تھاکر کو سمجھایا اور تھاکر سمجھ گئے کہا جاتا ہے کہ جب پنڈ جی کو جو آدمی وہاں ٹرین کے اسے ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دو لیٹے ہوئے آدمی تھے دونوں لیٹے ہوئے آدمیوں کے ساتھ جو داروگا جی کی کشمکش چل رہی تھی تو پنڈ جی بہت اندر سے کانپ رہے تھے چونکہ بیچارہ بہت مجبور انسان تھا اس وقت تک کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان دونوں کی مار پیٹ ہو جائے تو گیو کی جگہ گن بھی پس جائے یعنی ان کی جگہ مجھے بھی پٹنا پڑے گا تو اس لئے پنڈ جی داروگا جی کو سمجھاتے ہیں اور داروگا جی کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ کوئی پولیس سٹیشن نہیں ہے آپ ٹرین کے ڈبے میں ہو لہٰذا آپ گصہ نہ کریں آپ سمجھ داری سے کام لیں اور اس بات پر تھاکر سمجھ جاتے ہیں اور نرمی اختیار کرتے ہیں ملائیمت اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہی تیسرا سٹیشن آیا تھاکر نے اس کمرے سے بیوی بچوں کو نکالا اور ان دونوں شیطانوں نے اس کے اسباب اٹھا کر فینک دیئے جب پنڈ جی نے تھاکر ساتھ کو سمجھایا تو تھاکر نے کیا کیا جب تیسرا ریلوی سٹیشن آیا تو تھاکر نے اپنے بیوی بچوں کو ٹرین سے نکال دیا اور جو یہ دو آدمی سیٹوں پر لیٹے ہوئے تھے تو ان دونوں شیطانوں نے کیا کیا انہوں نے تھاکر صاحب کا اسباب جو سامان تھا وہ پھینک پھینک کر نیچے گرا دیا صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکی کیا ہو گیا آگے کلکتے ہیں کہ جب تھاکر صاحب گاڑی سے اترے تو اترنے لگے تو ایک نے انہیں ایسا دکہ مارا کی بیچارہ اوندے مہ پلیٹ فارم پر گر پڑا اور ٹرین نکلی کہتے ہیں کہ جب تھاکر صاحب نکلے اترنے کے لئے جب تھاکر صاحب نکلے تو جو ہی وہ اترنے لگے تو ان دونوں آدمیوں میں سے ان دونوں مسافروں میں سے ایک اٹھا اس نے تھاکر صاحب کو پیچھے سے ایک ایسا دکہ مارا کہ تھاکر صاحب پلیٹ فارم پر اوندے مہ گر پڑے اب تھاکر صاحب سٹیشن مانسل تک انفارمیشن پہنچانا چاہتے تھے لیکن ٹرین نکل چکی تھی اب انفارمیشن دینے سے کوئی فائدہ نہیں تھا یہ تھی پندر جی اور تھاکر صاحب کی کہانی جو ٹرین کے ڈبے میں ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا یہ یہاں تک کمپلیٹ ہوا ادھر سے کیا دیکھتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں ادھر سے منشی بیچنات کی اس سے بری حالت تھی اب یہاں منشی بیچنات کی کیا حالت ہوئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ساری رات جاگتے گزر گئی اور پیر فیلانے کی جگہ نہ ملی منشی جی نے شراب کی بطل ساٹھ اٹھالی تھی ہر سٹیشن پر سٹیم ہر سٹیشن پر سٹیم تیز کر لیتے تھے معمول سے زیادہ پی گئے کہتے ہیں کہ ادھر پندر جی اور داروگا جی کی حالت تو ایک طرف خراب ہو ہی گئی اور ساتھ میں منشی جی کی حالت اس سے زیادہ خراب ہوئی ہے منشی جی کی کیا عادت تھی منشی جی شاعر رات یہاں پر جاگتے رہے رات بر کی اس سفر میں وہ کھڑا تھے ٹرین میں ان کو جگہ بیٹھنے کی نہ ملی اور ہلنے کی بھی جگہ نہ ملی اور ادھر سے منشی جی نے کیا شراب کی ایک بطل اٹھالی تھی اور ہر سٹیشن پر پہنچتی ہی وہ شراب پی لیتے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے آج کچھ حد سے زیادہ شراب پی لی تھی شراب پینے کی وجہ سے ایک تو یہاں لکھا ہے جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے دو چیزیں تھی انہوں نے ایک تو شراب پی لی تھی دوسرا اس ٹرین کے ڈبے میں بہت زیادہ بیٹھ تھی لوگوں کی تو کیا لکھتے ہیں آگے جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے حاجمے میں فطور پڑ گیا پیٹ میں درد ہونے لگا کہیں ہلنے کی جگہ نہ ملی اس حال کے آثار نظر آئے اب کہتے ہیں کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے پنڈے جی جب یہاں سے شراب پیتے گئے پیتے گئے اور انہیں معمول سے زیادہ آج شراب پی لی تھی شراب پینے کی وجہ سے ان کا جو نظام حاجمہ تھا ڈائیجیسٹو سسٹم جو تھا اس میں فطور پر گیا یعنی ان کا ڈائیجیسٹو سسٹم آج خراب ہو گیا ڈائیجیشن ایسی طرح سے نہیں ہوگی انڈائیجیشن ہوگی اب انہیں پیٹ میں درد ہونے لگا درد ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ہلنے کی جگہ نہ ملی اور یہاں تک کہ انہیں اسحال اسحال کے تھے ہیں دست دست کے تھے ہیں ڈائیریہ انہیں ڈائیریہ کے آسال نظر آئے کہ انہیں لگا کہ اب مجھے ڈائیریہ ہونا ہے اور بہت زیادہ حالت خراب ہونے والی ہیں پنڈے جی کی ٹرین کے اس ڈبے میں آگے کہتے ہیں لکنو تک انہوں نے کسی طرح ضبط کیا مگر اب حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہوا اس لئے اسٹیشن پر اترے کھڑا نہ ہو سکتے تھے لہٰذا پلیٹ فارم پر لیٹ گئے بیوی بی گبرا کر اتری مشکلن سامان اتار دیا جلد میں ٹرنک ادار نہ بھول گئی کہتے ہیں ادھر ادھر کر کے جو منشی جی تھے انہوں نے بہت مشکل سے ضبط کیا احتیاط کیا کیونکہ حالت خراب تھی پیٹ خراب ہوا تھا اور کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا انہوں نے کیا کیا مشکل سے انہوں نے احتیاط کیا اب انہیں لگا کہ اب حالت خراب ہونے والی ہیں لہٰذا جو ہی سٹیشن پر پہنچ گئے سٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اترنے کا مشورہ کیا اور اتر گئے اور پلیٹ فارم پر اترے اترنے کے ساتھ ساتھ وہ کھڑا نہیں رہ سکتے تھے ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی اس لیے وہ پلیٹ فارم پر لیٹ گئے کس کی بات چل رہی ہیں منشی جی کی بات چل رہی ہیں اور جب منشی جی کی بیوی نے دیکھا تو منشی جی کی بیوی بھی گھب رکھ کر اتری اور جلدے جلدے میں سامان اتار دیا سامان اتارنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا ٹرنک وہیں بول گیا یعنی منشی جی کی بیوی ٹرنک اتارنا بول گئی منشائن ٹرنک اتارنا بول گئی ادھر جب داروگا جی نے کیا گیا داروگا جی منشی جی کی یہ حالت دیکھ کر اترنے پر مجبور ہو گئے اس طرح سب یہیں سب نے یہیں پڑھاؤ ڈالا چونکہ نکلے تھے آجودیا کی یادرہ پر اب انہیں منشی جی کی حالت جب دیکھتے ہیں منشی جی کی حالت بہت خراب تھی ان کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی اتر گئی ادھر سے داروگا جی نے جب دیکھا داروگا جی بھی یہیں اترے اور اترنے پر مجبور ہو گئے جب منشی جی نے دیکھا داروگا جی نے دیکھا تو منشی جی کی حالت خراب تھی اس لئے سبوں نے یہیں اپنا جو ڈیرہ ڈال دیا یہیں پڑھاؤ ڈالا آگے کیا لکھا ہے لکھتے ہیں جب جب دیکھا تو منشی جی کی حالت ابتر تھی بخار تشنج پیٹ میں مروڑ قی دست بڑی تشویش ہوئی سٹیشن مانسٹر نے سمجھا سمجھا حیزہ ہو گیا لہٰذا حکم دیا کہ مریض کو باہر لے جاؤ اب بات سمجھاتے ہیں کہ جب پنڈے جی اور داروگا جی منشی جی کے پاس پہنچے جب دیکھا تو منشی جی کی حالت بہت خراب تھی انہیں بخار تھا انہیں تشنج تشنج کہتے ہیں رگوں کا کھینچنا رگے وند ہو جانا ایسا لگتا ہے کہ جیسے رگوں سے کونی چیز چلا کے لے جاتا ہے خون اتار کے لے جاتا ہے تو تشنج ان کے رگوں میں تھا پیٹ میں مروڑ مطلب بہت زیادہ حالت اندر پیٹ کی حالت جو بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی ادھر سے قائی یعنی الٹی آ رہی تھی ادھر سے ڈائریا کی آثار نظر آ رہے تھے ان لوگوں کو بہت تشویش ہوئی ان لوگوں کو بہت خوف ہوا ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ اب منشی جی کا کیا کیا جائے تو سٹیشن مانشٹر نے کیا سمجھا انہوں نے سمجھا کہ انہیں حیزہ ہو گیا حیزہ بھی ہو گیا دست حیزہ یعنی انہیں ڈائریا ہو چکا ہے لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ مریض کو مریض تھا منشی جی مریض کو یہاں سے نکال دیا جائے سٹیشن سے باہر رکھ دیا جائے تو مجبورن کیا ہوا مجبورن منشی جی کو سٹیشن کے ہاتھے سے باہر ایک درخت کے نیچے لائے منشائن رونے لگی اب حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تلاش ہوئی کہتے ہیں کہ انہیں سٹیشن سے اٹھا کر باہر ایک درخت کے نیچے رکھا اب سٹیشن کے آہتے سے جب باہر رکھا گیا تو منشائن کو بہت ڈر ہوا منشائن یعنی منشی جی کی بیوی کو بہت ڈر ہوا لہذا وہ رونے لگی اب کس کی تلاش میں نکلے کسی حکیم کی تلاش میں نکلے اور کسی ڈاکٹر صاحب کی تلاش میں نکلے وہاں ڈسٹرک بورٹ کا ایک شفق خانہ تھا وہاں کا کام کمپورٹر وہاں یہاں ڈاکٹر کا کام وہاں ڈاکٹر کا کام کمپورٹر سے لیا جاتا تھا اسٹیشن کے ملازموں سے ملازموں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بلہور کے رہنے والے ہیں تو کیا کہتے ہیں جب ڈاکٹر کی تلاش میں نکلے جب حکیم کی تلاش میں نکلے تو یہاں انہیں دیکھا کہ ڈسٹرک بورٹ کا ایک شفق خانہ تھا یعنی ایک ڈسٹرک بورٹ کا شفق خانہ یہاں پہ تھا وہاں جو ڈاکٹر کا کام وہ ایک کمپورٹر انجام دے رہا تھا سٹیشن کے جو ملازمین تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کمپورٹر ہے یعنی ڈاکٹر کا کام جو انجام دے رہا ہے یہ بھی بلہور کا ہی رہنے والا ہے حالانکہ پندر جی داروگا جی اور منشی جی یہ بھی بلہور کے ہی تھے اس لئے انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ شاید اپنے علاقے کا ہے لہذا ان کی وجہ سے ہمیں تھوڑا راحت مل سکتی ہے تو کیا لکھتے ہیں آگے داروگا جی شفق خانہ کی طرف دوڑی کمپورٹر سے ساری قیفیت بیان کی کمپورٹر کا نام چوکے لال تھا اس نے اسپطال سے بہر آنے سے انکار کر دیا تو جب داروگا جی چوکے لال کے پاس جاتے ہیں کمپورٹر کے پاس جاتے ہیں تو کمپورٹر سے ساری قیفیت بیان کرتے ہیں منشی جی کی حالت بیان کرتے ہیں ان کی جو آثار تھے ان کی جو کس کس چیز سے وہ سفر کر رہے تھے ساری داستان بتا دی تو انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہیں یعنی منشی جی ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے لیکن کمپورٹر جو چوکے لال تھا چوکے لال نے اسپطال سے نکلنے سے اے بالکل انکار کر دے کہ ہم اسپطال سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو داروگا جی نے کہا کیا ہم منشی جی کو یہیں لائیں اب داروگا جی پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر نہیں آوگے تو کیا ہم پیشنٹ کو یہیں لائیں گے یعنی منشی جی کو یہیں لائیں گے تو چوکے لال کیا کہتے ہیں آپ کی مرضی آپ لاؤ نہ لاؤ مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس پر چوکے لال کو ہسپطال لانے کا ارادہ کیا گیا اب یہی فیصلہ ہوا کہ تھاکر صاحب کیا کر رہے ہیں تھاکر صاحب نے دوڑ دوب کر یہیں ڈولی یہاں پر ایک ڈولی کا بندوبست کیا منشی جی کو لاد کر شفا کھانے لائے جو ہی برامدے میں قدم رکھا چوکے لال نے ڈانٹ کر کہا ڈولی نیچے رکھو حیزے کے مریض کو اوپر لانے کا حکم نہیں ہے تو کہتے ہیں جب کمپونٹر نے باہر جانے سے انکار کر دیا چوکے لال نے کمپونٹر جو چوکے لال کمپونٹر تھا اس نے ہسپتال سے باہر جانے سے انکار کر دیا تو اس لیے اب پیشنٹ کو ہی ہسپتال لیا جائے دوڑ دوب کر پندیت جی کیا کرتا ہے دوڑ دوب دوب کر تھاکر صاحب ایک ڈولی کا بندوبست کر لیتا ہے ایک ٹرولی کا بندوبست کر لیتا ہے جس پر منشی جی کو اٹھایا جائے اور منشی جی کو اٹھا کر جو ہی ہسپتال کے برامدے میں پہنچے تو چوکے لال نے ڈانٹ کر کہا کہ ڈولی کو نیچے رکھو ہیزے کے مریض جو پیشنٹ ہوتا ہے ہیزے کا یعنی جس میں لوز موشن ہوتی ہے ڈائیوریاں ہوتی ہیں انہیں اوپر آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے لہٰذا انہیں نیچے ہی رکھ دیجئے تو کہتے ہیں منشی جی چونکہ بے خوش نہیں تھے اگرچہ وہ بیمار تھے لیکن بے خوش نہیں تھے منشی جی نے چوکے لال کی آواز پہچانی اور کہا یہ تو چوکے لال ہیں کیوں بھائی مجھے پہچانتے ہو ادھر جب منشی جی نے چوکے لال کی آواز سنی تو کہا یہ چوکے لال ہیں تو چوکے لال کو دیمی آواز سکا کیوں بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو تو چوکے لال کیا کہتا ہے جی ہاں خوب پہچانتا ہوں تو چوکے لال نے واپس سے جواب دیا کس کو جواب دیا منشی جی کو جواب دیا کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں آپ کون ہو تو منشی جی پہچان کر بھی اتنی بے مروتی دیکھئے مجھے کیا ہو گیا ہے کہتا ہے کہ جان پہچان والے ہو پھر بھی اتنی بے مروتی دکھاتی ہو اس طرح سے سلوک ہمارے حصد کرتے ہیں اس طرح سے پیش آتے ہو اب دیکھئے میری حالت کیا ہو گئی ہے چوکھے لال دیکھ لوں گا میرا کام ہی کیا ہے فیس نکالیے اب چوکھے لال نے کیا کیا چوکھے لال نے اپنا رخ بدلا کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہیں میرا کام ہی یہاں آپ کا علاج کرنا ہے آپ کے علاج کے لئے آپ کو فیس ادا کرنی پڑے گی کہتے ہیں ادھر سے داروگا غصے سے بولے شفاق خانے میں کیسے فیس جناب ایمن تو داروگا جی نے بہت شرارت سے بولا غصے سے بولا ارے بھائی یہ تو سرکاری ہسپتال ہے اس ہسپتال میں کیسے فیس ہوتی ہیں تو چوکھے لال نے کیا جواب دیا ویسی ہی جیسی ان منشیجی نے ویسی ہی جیسی ان منشیجی نے مجھ سے وصول کی تھی جناب ایمن تو کہتے ہیں ویسی ہی فیس سرکاری ہسپتال میں لی جاتی ہے جیسے منشیجی نے مجھ سے وصول کی ہے داروگا جی آپ کیا فرماتے ہیں یہ گریب یہاں کیوں آئے مطلب داروگا جی اسی کہیں کیا آپ کہیے یہ سمجھے کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے اگرچہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمارے ہسپتال میں کیوں آئے چوکھے لال جی آپ نہیں سمجھے تو چوکھے لال اسی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی میرا وطن بیلہور ہے وہاں میری تھوڑی سی زمین ہے اس کا لگان جب وصول کرنے جاتا ہوں تو منشیجی ڈانٹ کر اپنا حق وصول کر لیتے ہیں تو جناب کبھی ناؤ گاڑی پر اور کبھی گاڑی ناؤ پر اس وقت میری باری ہیں میری فیس دس روپے نکالیے ورنہ اپنی رح لیجئے تو چوکھے لال تاورو گا جی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے کہ میں جب آپ سے فیس وصول کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسے فیس کہتا ہے چوکھے لال جب میں بھی بلہور کا رہنے والا ہوں جب میں اپنی زمین کی لگان برنے کے لیے جاتا ہوں یعنی جب میں ٹیکس برنے کے لیے جاتا ہوں اپنی تھوڑی سی زمین کی تو ٹیکس کلیکٹر یہ جو ایکاؤنٹ کلیکٹر ہے جب میں اپنی لگان برنے کے لیے وہاں جاتا ہوں تو منشی جی سب سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنا حق وصول کر لیتے ہیں جناب کبھی ناؤ گاڑی پر آتی ہیں اور کبھی گاڑی ناؤ پر آتی ہیں یعنی کبھی اس کی باری آئے گی کبھی میری باری ہیں اس وقت تو میری باری ہیں میری فیس دس روپے نکال لیے ورنہ اپنی رہ لیجئے تو منشی جی سے کہتا ہے تھاکور صاحب سے چوکھے لال کہتا ہے کہ اس وقت میری باری ہیں اس وقت منشی جی کے باری ہوتی ہیں لیکن اب میری باری ہیں اب میرا جو ہے فیس ادا کریے ورنہ آپ واپس چلے جائیے کیونکہ میں بغیر فیس کے اس کا علاج نہیں کرتا ہوں یعنی کمپونڈر نے اس کے علاج کرنے سے انکار کر دیا تو دوستو آج کی ویڈیو تھوڑا بڑی ہو رہی ہے لہذا آج ہم یہی اپنی ویڈیو کو ختم کر دیتے ہیں اور آگے والی ویڈیو کا آپ انتظار کریں گے اور ایک ایک ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری باقی ویڈیوز نہیں دیکھیں ہماری پلیلسٹ میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہی اس ویڈیو میں دیجئے اپنے محضبان کو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر شکریہ